موسیقی ہم بات کریں گا آج محمد عباد صاحب سے عباد جی آپ نے یہ کب سے شروع کیا دیکھئے 23 تاریخ سے ہم لوگوں نے یہ شروع کیا ہے کیونکہ ہم ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں غریب زیادہ ہے لوگ خاص کر بڑے شہروں میں گاؤں سے مجدوری کرنے کے لئے آتے ہیں چھوٹے مٹے کام کرتے ہیں اور ایسی سطح میں جو چھوٹے کام سب بند ہیں حد یہ ہے کہ جو کام کرنے والے گھروں پر کام کرنے والے جھاڑو پوچھا برطن والے لوگ تھے ان کو بھی لوگوں نے اپنے ہاں بلانے سے منع کر دیا ہے اور ان کے لئے بھی سمجھ سے آئے ہیں جو مجدور ڈیلی کام کرتے تھے اپنا پریوار پالتے تھے جو جھوپڑی میں رہتے ہیں جو کرائے پہ رہتے ہیں جو روز مرہ کا زندگی یاپن کرنے کے لئے روز دو سام تک محنت کرتے ہیں رات میں ان کے بچے بھر پیٹ کھانا کھا کے پھر سو پاتے ہیں بڑی دکتیں سامنے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں یہ تو پروردگار کراتا ہے تو یوں کہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں کسی کو بھوکا نہیں جانے دے رہے ہیں کہیں اگر پتا چل رہا ہے کہ جو آگ نہیں سکتا تو اس کے گھر بھی پہنچایا جاتا ہے اور صرف کھانا ہی نہیں لوگ مدد بھی کر رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھی دوست ہمارے اور جاننے والے مدد کر رہے ہیں تو راسند بھی ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں اسی یقین کے ساتھ کہ جتنا ہو سکے اتنا لوگوں کیلئے کیا جا سکے اور دعا یہی ہے کہ لوگوں کو اس مصیبت سے نجات ملے بھائی ایک سوال میرا ہو رہا ہے وہ کونسا ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو آپ کے مند کو بھاوک بنا دیتا ہے جو دیکھتے ہوں گے آپ اتنے دنوں سے غریبوں کو دیکھنے لگا تھا کیسے کیسے لوگ آ رہے ہوں گے آپ پاس وہ ایک ایسا منظر جو آپ کو جس نے اندر سے جھنجھوڑ دیا ہو کئی مرتبہ ایسا ہوا مان لیے ابھی بارہ سالے بارہ سالے بارہ بج رہے ہیں ایسے اس پہر یا ابھی دو چار گھنٹے بعد اگر کوئی آکے کہہ دیتا ہے کہ صبح سے ہم نے چائے بھی نہیں پیئے اور ہمارے بچوں نے چائے نہیں پیائے تو سمجھ لیے یہ آنسوں آ جاتا ہے یا وہ جو ٹائم ہم دیتے ہیں کہ ہم نے ٹائم دے رکھا ہے کہ پانچ بجے کھانا باتنے کے لیے اگر کوئی دو تین بجے آ جاتا ہے اور کہیں آس پاس بیٹھا دیکھ جاتا ہے کہ پانچ بجے اور ہم کو روٹی ملے تو یہ منظر تو برداس کے باہر ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں کیسے لوگوں کی پریشانی دور کریں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک سے پروردگار سے تمہیں معصومین سے دعا ہے کہ جلدی لوگوں کو نجات دے اور کہیں نہیں کہیں مجھے اس موقع پہ کربلا کا منظر بھی یاد آتا ہے کہ جب امان حسین علیہ السلام اپنے بچوں کو لوگے کہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے اسلام بچانے کے لیے تو انہوں نے کیسے برداس کیا ہوگا کہ چھ مہینے کا بچہ پیاسا ہے کیسے برداس کیا ہوگا کہ بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں تو تمام چیزیں ایسی ہیں ہمارے سامنے اتنے معصومین کی سہادتیں ہیں کہ اس کو دیکھ کر اللہ صبر دیتا ہے اور پھر اس کوسس میں لگے رہتے ہیں کہ اپنے سے جو ہو پائے کریں تو یہ تھے ہمارے ساتھ محمد عباد بھائی جو کہ پچھلے کئی دنوں سے لگاتار غریبوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں لکنو سین بھارت کے لئے رزوان حیدر موسیقی